دوستوں آج میں آپ کی خدرت میں سترہ زیقت اتوار کے دن کا خاص عمل خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بڑا ہی باکمل اور مجرب عمل ہے دوستوں نعرے تکبیر اللہ اکبر یہ الفاظ آپ نے کئی بار سنے ہوں گے ہر جہاد کے اندر جل کے اندر بھی یہی الاؤاس اور یہی نعرے لگتے ہیں اور اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین فتح عطا فرماتا ہے کامیابیاں عطا کرتا ہے آج اللہ اکبر اور اللہ حسمت کا ایک اللہ والوں کا بتایا ہوا ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو شخص بھی آج سترہ زیقت اتوار کے دن یہ عمل کر لیتا ہے وہ بندہ اپنے بڑے سے بڑے مقصد کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے چاہے وہ اس کا کاروباری مقصد ہو چاہے اس کا دینی مقصد ہو چاہے دنیاوی مقصد ہو گھر کی ضرورت ہو کاروبار کی ضرورت ہو کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو دیکھیں جہاد سے بڑی جن سے بڑی فتح کونسی ہو سکتی ہے جہاد سے بڑی تو کوئی جنگ نہیں ہوتی کوئی فتح نہیں ہوتی جب جہاد کے اندر جنگ کے اندر یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے مدد زمین پر اترتی ہے اللہ اس میدان میں ہر کسی کو ہر مسلمان کو فتح سے ہم کی دار فرماتا ہے تو جب آج آپ یہ نعرہ بلند کریں گے اللہ اکبر کی تقبیر لگائیں گے صداوں کو بلند کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اس کے ذریعے بلندیاں عطا فرمائے گا اور ایسی بلندیاں اور ایسا اروج اور ایسے مقام پر آپ کو پہنچا دے گا جہاں کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ایسا عمل ہے کہ جو کبھی خطا نہیں جاتا جو کبھی بھی آپ کا عمل ضائع نہیں ہوگا آج آپ ایک مٹھی چاون لے لیں یا گندوں لے لیں یا جو آپ کے پاس وہ اثر ہے ایک مٹھی چاون گندوں جو آپ کو مل جائے اس کو لے لیں یا پھر باجرہ مل جائے تو باجرہ لے لیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز مل جائے چینی مل جائے یا موں کی دال مل جائے کوئی بھی چیز اس طرح کی مل جائے صرف ایک مٹھی لے کر جتنے دانیں آپ کے مٹھی میں ہوں گے اتنی حاجات آپ کی پوری ہو سکتی ہیں بشرت ہے کہ آج آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے مطابق اللہ والوں کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یہ عمل بڑا ہی آسان سا ہے بڑا مختصر سا ہے چل منٹوں کا یہ عمل ہے لیکن یہ زندگی بدل دینے والا عمل ہے یہ حالات بدلنے والا عمل ہے اب آپ کا کوئی بھی مقصد ہو کوئی بھی حاجت ہو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو کیونکہ یہ اللہ حسمت کا بھی وظیفہ ہے اللہ حسمت بھی کوئی عام کلمات نہیں ہیں اس کے بڑے بڑے کاملات ہیں اس کے پہلے ہم نے بہت سارے وظائف دے دیئے ہیں لیکن آج ایک انوکھا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں اللہ پاک میرے یہ الفاظ آپ کے بس دل میں اتار دے آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے کیونکہ سارا یہ جو عمل ہے اس کو کرنے سے زندگی کی ساری بہارے آپ کو نصیب ہوں گی مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں اس بندے کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں اللہ پاک اس بندے کو اپنے خزانے غیب سے نوازتے ہیں جو بندہ بھی یہ عمل کرتا ہے دیکھیں ہر غم ہر پریشانی ہر دکھ ہر مسیبت سے اگر آپ لوگ جان چھوڑانا چاہتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ حسمت اور حلہ اکبر کا وردت کرتا ہے اس میں کیا ہے یہ در حقیقت حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے اللہ پاک کتنا بلند و بالا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کو ہم اس کے نام سے پکارتے ہیں اس نام سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے بندے نے مجھے یہ کہا کہ باری تعالیٰ تو ہی بڑا ہے تو ہی ہمارا بہترین کا ارساس ہے تو بے نیاز ہے تیرے جوڑ کا کوئی نہیں تو اس سے افضل کوئی نہیں اللہ والوں جب بندہ ان ساری باتوں کی نفی کرتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے مدد کرتی ہے جیسے اس بندے نے مجھے پکارا مجھے یاد کیا اور یہ کہا کہ تو ہی بڑا ہے اب میں بھی اس کو دنیا میں بڑا کر دوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑا دیتا ہے اس کی دولت کو بڑا دیتا ہے اس پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے گناہ اور اس کی جو اللہ پاک کی نگاہ ہے اس سے یقین کرے تمام سگیرہ کبیرہ گلاہ جل جاتے ہیں اللہ پاک کی ایک نظر رحمت کی مہتاج ہماری پوری زندگی ہے اگر اللہ پاک کی ایک رحمت کی نظر ہم پر پڑ جائے تو ہمارے مقدر سور جائیں گے نکاہ شفقت اگر ڈالتا ہے تو جس پر اللہ کی نظر رحمت آ جائے اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے دیکھیں اللہ اسمت پڑھنے سے اللہ پاک انسان کی کیسے مدد کرتا ہے اللہ اسمت کے ورث عام لوگوں کو بھی بے شمار فیوز و برکات حاصل ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ خاص لوگ یہ عمل کرتے ہیں وظائف کرتے ہیں اگر کوئی عام شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی خالی نہیں لوٹاتا بلکہ اس کو بہترین سے روازتا ہے کیونکہ اللہ پاک نیکوں کاروں کے بانزبت گناہگار کو زیادہ درجہ آتا کرتا ہے جب وہ مغصرت کر کے اللہ پاک کی طرف لوٹتا ہے تو ہرگز بھی اپنے آپ کو آپ لوگ ہلکا تصور نہ کریے گا اللہ پاک نے ہر بندے کو ایک بہترین مقام سے نوازا ہے جیسے کہ میرے رب کی شان کے لائک ہے اللہ والو یہ وظیفہ یقین کریں یہ خطہ نہیں جاتا یہ تیروہ حدف ہے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی برکات بے شمار ہیں اللہ پاک اس کو صدقے بہت زیادہ نوازتا ہے اور اس کے اندر آپ کو چھوٹا موٹا صدقہ بھی کر لینا ہے جو کہ آپ لوگ بہ آسانی اپنے کچن میں ہر بندے کے بس اتنا سامان تو موجود ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں آج تھوڑا سا صدقہ کر دیا جائے اللہ والو آج کا وظیفہ آپ کے مقدروں کو سوار دے گا آج کا وظیفہ آپ کے اوپر نگاہ رحمت کر دے گا آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا اللہ والو اگر آج کوئی شخص اس وظیفے کو بتائے گئے ترطیب اور طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک کی مدد اس بندے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اللہ پاک اسے بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے اگر آپ کی جیب پیسوں سے خالی ہے اور اگر آپ لوگ اللہ پاک سے خدانے لوٹنا چاہتے ہیں غیبی خزانے سے آپ کو اگر اللہ پاک نہ نوازے تو پھر کہنا اللہ پاک انسان کے تصور سے بھی زیادہ اس کو نوازے گا آج کا یہ وظیفہ اتنا بہتر نہیں بہترین ہے اللہ والو اتنی تعریف کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں بلا وجہ اللہ پاک کی بڑائی کرنا ہوں نہیں ان کلمات کی اللہ پاک کے نزدیک بہت مقام ہے بہت مرتبہ ہے اور جب آپ لوگ ذیکت کے مہینے میں ان وظائف کو کرتے ہیں تو اس کا اور زیادہ فائدہ آپ کو ملتا ہے اللہ والو آج کا یہ خاص وظیفہ آپ کے دل کو راحت بھی پہنچائے گا آپ کی زندگیوں کو آسانی میں بھی تبدیل فروا دے گا اور آپ کے لئے ایسے ازباب پیدا فرما دے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اللہ والو آج کا یہ خاص عمل آج کا یہ خاص وظیفہ میری ان بہنوں بیٹیوں ماؤں وزرگوں کے لئے ہے جن کے حالات بہت زیادہ بہت زیادہ ہستہان ہیں جن بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے ماباپ پریشان ہیں کہ رشتوں کے ازباب نہیں بن رہے انشاءاللہ اس عمل کو کریں بہترین رشتوں کے ازباب پیدا ہوں گے اللہ پاک بہترین رشتوں سے لوازے گا اللہ پاک ایسے ایسی جگہوں سے رشتے عطا کرے گا آپ لوگ کے وحم و گمان میں بھی نہ ہوگا اللہ والو اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا ایک بار پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اب عمل کی طرف چلتے ہیں اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں اللہ والو پورا دن آپ کے پاس موجود ہے چاہے تو فجر کی نماز کے بعد کر لیں چاہے تو زہر کی نماز کے بعد کر لیں چاہے تو اثر مغرب اشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اللہ والو سب سے پہلے آپ لوگوں نے دوسرا قلمہ پڑھنا ہے یہ ایک بار ہو گیا اور ایک بار ہی پڑھنا ہے اس کے بعد نبی کریم رعوف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کوئی سابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود عبراہیم ہی پڑھنے ایک بار حصول برکت اور سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق اب ختم ہو چکا آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں یا پھر روزہ رسول پر بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں اللہ والوں دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کر لیں نہ کسی سے بات کرے نہ کوئی آپ سے بات کرے کھئی ایسا نہ ہو کہ موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں اور وظائف بھی پڑھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں وظائف بھی پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے نہیں کرئے گا اس طریقے سے کریں گے تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا تو لہٰذا آپ لوگوں نے اللہ پاک کی ذات پاک میں بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین اختصالی کے ساتھ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لینا ہے اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے جو آپ کا خاص مقصد ہے ہر بندے کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں الگ الگ پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس لئے میں تقریباً چند مسئلے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ نیا گھر چاہتے ہیں یا پھر نئی گاڑی چاہتے ہیں یا پھر آپ کو لوگ بے روزگار ہیں یا پھر بے اولاد ہیں یا پسند کا رشتہ چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا شادی ہونے والی ہے ازباب نہیں ہے جو معاملات ہیں آپ لوگ یا پھر کسی ناجائز کیس پر فس چکے ہیں تو بھی آپ لوگ اس وظیفے کو بڑھ سکتے ہیں اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمہ الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک مٹھی گندم یا چاول یا باجرہ یا جو بھی آپ کو چیز ویسر ہو آپ نے وہ لے کر ایک مٹھی جتنی بھی ایک مٹھی کے اندر آ جائے سو دانے آ جائے پچاس دانے آ جائے جتنے آ جائے آسانی کے ساتھ اور جو گر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے گا اپنی مٹھی میں دانے آ جائے تو وہ آپ نے اپنی مٹھی میں رکھ کر سامنے رکھنے نہیں کسی بھی صاف کاغذ کے اوپر کافی کے اوپر یا کاغذ نیسکتے ہیں کوئی بھی نیسکتے ہیں آپ یہ سارا کام کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے باوضو عدف کے ساتھ محبت کے ساتھ یقصوی کے ساتھ بیٹھ کر یعنی کہ کوئی ایسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائے جہاں پر آپ کو کوئی پریشان نہ کرے اللہ پاک کی محبت آپ پر غلبہ پا جائے اور آپ نے کبلے رکھ ہو کر بیٹھنا ہے جہاں ہانے کعبہ ہے جہاں پر مو کر کے آپ لوگ ناماز پڑھتے ہیں اس طرف آپ لوگوں نے مو کر کے بیٹھ جانا ہے اور اپنے سامنے آپ نے کاغذ کے اندر جو بھی آپ نے لیا ہے گندوم باجرہ چاول چینی یا پھر مو کی دال کچھ بھی آپ نے جو لیا ہے اس کو اپنے سامنے رکھ لیجئے گا اور پھر آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے جو وظیفہ کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں اللہ والوں یہ وظیفہ بہت خاص ہے اس وظیفے کو کرنے والا کبھی بھی پریشان نہیں ہوا اللہ پاک اس کے لئے بے شمار کی آسانیاں کر دیتا ہے اور ایک گلاس میں پانی بھی آپ لوگوں نے لینا ہے ایک گلاس میں پانی بھی لے لیں اور اپنے سامنے اس پانی کے گلاس کو بھی رکھ لیں اپنے پاس موجود رکھ لیں جو پانی پینے والا صاف پانی ہوتا ہے دیکھیں یہ چند ایک باتیں تھی جن کا جاننا آپ کے لئے بے عد ضروری تھا اور یہ میں نے آپ کو بالکل واضح طور پر بتا دی ہے کہ یہ چند چیزیں ہیں اس عمل کے لئے آپ نے پاس رکھنی ہیں اور اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ رزق میں بے تہاشا برکت آئی گی یہ خاص رزق کے حوالے سے جو لوگ رزق کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں بڑے عل کے معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی اتنا رزق حاصل ہوگا کہ جتنا وہ چاہتے ہیں اس عمل کو آج آپ لوگوں نے لازمی کر لینا ہے سترہ ذیکت اتوار کے دن چاہے تو فجر کی نواز کے بعد کر لیں صبح اٹھتے ہی کر لیں زہور کے بعد کر لیں اثر مغرب اشاء تحجت کے وقت گیارہ بارہ بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں جس وقت چاہیں جب آپ چاہیں آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں وقت کی کوئی بابندی نہیں ہے نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے البترہ سترہ ذیکت آپ لوگوں نے اتوار کے دن ہی اس عمل کو کرنا ہے پورا دن موجود ہے پوری آپ کے پاس جو ہے ٹائم موجود ہے کہیں پر بھی بیٹھ کے کر لیں کوئی بہانہ نہیں بنایے گا کہ ہمارے ذہن سے نکل گیا یا پھر ہم لوگ آفس سے دیر سے آئے آفس میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کیونکہ اس عمل کو کرنے سے بندشیں بھی گڑ جائیں گی اللہ پاک اس عمل کے ذریعے بے شمار کے معاملات میں آسانی بھی فرما دے گا اور دوسری بات جب آپ نے یہ چیزیں سامنے رکھ لیں تو اب آپ نے ایک مرتبہ تاؤز و تصمیہ پڑ گیا اپنے وظیفے کو آپ نے بقائدہ آغاز کر لینا ہے اللہ وانو جب آپ لوگوں نے آغاز کر لیا اس کے بعد اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے یہ پہلے نمبر میں پڑنا ہے اللہ اکبر ایک بار ہو گیا اللہ اکبر دو بار ہو گیا اللہ اکبر تین بار ہو گیا اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھیں کہ گویا آپ لوگ اللہ پاک کی محبت میں گل ہیں آپ لوگوں کو ہوچ نہیں ہیں آنکھیں آپ کی بند ہیں اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک بار اللہ اکبر پڑھتا ہے اللہ پاک ایک اوٹ زبا کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے اور دو مردہ پڑھ لیں تو دو اوٹ زبا کرنے کا ثواب ملتا ہے تین مردہ پڑھ لیں تو تین اوٹ زبا کرنے کا ثواب ملتا ہے لیکن آج جو تعداد میں بتالے لگا ہوں بالغل مختصر سی تعداد ہے لیکن بڑی شاندار وضائف ہے بڑا کامیاب وظیفہ ہے اور یہ اللہ اکبر کہنے سے اللہ تبار وطالعہ اس بندے کے تمام گناہوں کی بخشش فرما کر اس کو نیکوں کاروں میں شامل فرما دیتا ہے اور جب اللہ تعالی بندے کو نیک لوگوں میں شامل کر لیتا ہے تو پھر اس کی ہر دعا کو بھی قبول فرماتا ہے دیکھیں جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے اب آپ نے اللہ اکبر وہ صرف اتنے الفاظ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی آواز میں پڑھنے ہیں اور آپ کے اپنے کان سن لیں اور بہت سارے لوگ یہاں پر بھی غلطے کرتے ہیں کہ وہ موہ کے اندر ان کو اپنی آواز بھی سنائی نہیں دیتی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی ہوتی موہ کے اندر وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے موہ کے اندر نہیں پڑھنا کم از کم اتنی آواز میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے کہ آپ کے اپنے کان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو سننے بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے اور اس کو آپ نے تین تذبیح پڑھنا ہے یعنی کہ تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے جیسے میں نے بتایا اس کو جب پڑھ لینا ہے مکمل تو آپ نے پانی کے اوپر دم کر دینا ہے لیکن وہ جو چیزیں آپ نے سامنے رکھی گندوم یا جو ہے یا کوئی اور سی چیز ہے اس کے اوپر آپ نے دم نہیں کرنا اگر آپ اس کے اوپر دم کریں گے تو اس کا طریقہ اور ہوگا لیکن آپ نے دم نہیں کرنا میں جو ترتیب بتا رہا ہوں بلکل عمل مختصر سا آسان سا ہے لیکن آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اس کے اوپر آپ نے دم نہیں کرنا بلکہ صرف آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے وہ صرف آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے اس کی نیت سے کہ یہ میں نے صدقہ دینا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ صدقہ دینا ہے تاکہ آپ عمل کے اندر کامیاب ہو جائیں کیونکہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غزب کو ناراضگی کو دور کرتا ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اللہ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے تو جب اللہ پاک بندے سے راضی ہو جاتا ہے پھر بندہ رف کی بارگاہم سے جو مالتا ہے رف اس کو عطا فرما دیتا ہے اس لئے دوستوں آج وہ راز کی باتیں بتا رہا ہوں جو اکثر لوگ نہیں بتاتے نہ جانے اور کامیاب کا یہ واحد ذریعہ ہوتا ہے اس لئے دوستوں آج آپ اس عمل کو کریں گے اور صدقہ بھی کتنا ایک مٹھی آپرے دینا ہے اور کوئی چیز زیادہ کرنا چاہتے ہو تو زیادہ بھی کر سکتے ہو دوستوں اب وہ جو پانی ہے وہ آپ نے خود مریض کو پینانا ہے یا کوئی دوسرا مریض ہے اس کو پینانا دیں صرف اپنے گھر کے حدود تک اپنے گھر کے اندر وہ پانی جس کو چاہیں پلا دیں یا گھر والے سارے افراد بھی پی سکتے ہیں اگر شہر بیوی نافرمان ہے تو ان کو پلائیں وہ فرما بردار کرنے لگ جائیں گے اولاد نافرمان ہے اولاد کو پلائیں اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی بیٹا بیٹی پڑھتے نہیں ہیں سکول کے اندر بڑا نظام خراب ہے ان کو پلائیں انشاءاللہ راہ راست پر آ جائیں گے اسی طرح آپ کی اولاد ہے وہ آپ کی بات نہیں مانتی کہنا نہیں مانتی پریشان کرتی ہے غلط کاریوں کے اندر مبتلہ ہے تو یہ پانی ان کو پلائیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا تو یہ تو ایک آپ کے لئے خزانہ ہے یہ تو خزانہ ہے اب اس کو آپ نے دوسرے الفاظ کس طریقے سے کرنے ہیں یہ کام آنے والا ہے اور آپ نے کسی کرتی کے ساتھ اس تذبیحات کو پڑھنے ہیں بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے اللہ اکبر غوظیوہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دیکھیں اللہ اس سمجھ جہاں آپ کو ابو کلابہ ایک شخص تھے وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے یہ بات اگر واقعہ نہیں سلایا ہوتا حضرت ابو طلبہ سے کہ میرا ایک بھتیجہ تھا وہ شرابی تھا جو کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس تاریخ کے گا وہ واقعہ سلایا تھا تو لہٰذا میں پھر دوبارہ اس واقعہ کو دھورا رہا نہیں چاہتا تو لہٰذا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹا تک آگس لے لیں اس کے اوپر اگر حلقی بلگی خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد اور دیگر جو آپ کے پاس معاملات ہیں یعنی کہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہاں پر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اور اگر خوشبو میں اثر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اللہ اکبر اور اللہ اسمت اپنے پاس لکھ کے اپنے بٹوے میں رکھ لینا ہے زافران سے لکھنا چاہے ویسے بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر پہن سے لکھنا چاہے تو پہن سے بھی لکھ سکتے ہیں اب اللہ اسمت کو آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے یہ جو اللہ اسمت کی تعدات ہے یہ بھی تین سو تیرہ کی تعدات میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے جو آپ نے اول پڑھا وہ الگ تھا یہ پڑھا یہ الگ ہے اور ان دالوں کو جو آپ نے جمع کری ہیں ان کو صدقہ کر دینا ہے اور اس کے بعد اتنی ہی بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جیتنا آپ نے اول پڑھا تھا اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا عامی و ناصر ہو اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی دو نام ضرور کا مل سیکشن میں لکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ